میں تو امتی ہم اے شاہِ امم حج اور زکاة اور عمرہ اور آمال سب کچھ اپنی ذات سے پورا کر رہا ہے اپنے نفس کی اسلام میں پوری قوت لگا رہا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں سوچو تو صحیح میں نہیں کہہ رہا ہوں لوگ سمجھتے میں کہہ رہا ہوں علماء نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے اسی طرح کہ جو شخص اپنے نفس کی اسلام میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے دوسروں کو آمالہ نہیں کرتا ہے عبادت پر نماز پر ذکر و تلاوت پر اور پورے دین پر آمالہ نہیں کرتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس اپنی اسلام کی کوشش میں لگنے والے کا ایمان قابل نہیں ہوگا جب تک دوسروں کو آمالہ نہ کریں آمالہ کرنا وہی میں دوبارہ آرز کرتا ہوں آمالہ کرنا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کتابوں کے اندر علم لکھا ہوا ہے یہاں سے پڑھ دو نہیں کتابوں کے علم کتاب میں لکھنا عمر بعروف نہیں ہے منکرات کی کتاب میں لکھنا نعائن منکر نہیں ہے یہ زمانے میں مصباح کو ٹھوکا لگا ہے کہ عبامر نوائی کتابوں میں لکھ دو تاکہ آپ اسی مدارس سے فارغ ہو جائے نہیں کتاب میں عبامر کا لکھنا عمر بعروف نہیں ہے اور کتاب میں منکرات کو لکھنا یہ منکرات کا علم ہے یہ منکرات سے روکنے کی محنت نہیں ہے یہ معروفات کا علم ہے یہ معروفات پر لانے کی محنت نہیں ہے معروفات منکرات اگر لکھے ہیں کتابوں کے اندر تو یہ یہ عوامر نواحی کا علم ہے یہ اس سے روکنے کی محنت نہیں ہے یہ اللہ کے احکام پر لانے کی محنت نہیں ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ نقل حرکت کے ذریعے نقل حرکت کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا یہ اصل دعوت ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے یہ بس سب کے ذہن میں رہے تبلیغ اور دعوت کا موضوع ہی پھرنا ہے ہم جارس کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جمع ہونا جمع ہونے کے لئے نہیں ہے صرف ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لئے ہے اس کا اعلان ہوتا تھا صحابہ جمع کیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ادھر والے سامنے کے رخ پر چلے جائیں فلا فلا ملک میں ادھر والے اس رخ پر چلے جائیں فلا فلا ملک میں ادھر والے اسے چلے جائیں فلا فلا ملک میں یہ جمع ہونا بکھرنے کے لئے ہے ہمارے جمعات کا مقصد صرف بات کر لینا اور چند کچھ وقت کیلئے جمع ہو جانا نہیں ہے ہمارا جمعانہ بکھرنے کے لئے ہے دعونے کے لئے